موسیقی سشانت کیس میں بولیوٹ کے بڑے بڑے ایکٹرز اکشے گمار، سلمان خان، شارک خان، آمیر خان اور امیتا بچن ان میں سے سشانت کو لے کر کوئی بھی آواز نہیں اٹھائی نہ سشانت کے انصاف کے لیے اور نہ ہی سشانت کے کیس میں جو ہو رہا ہے اس کے لیے یہ سب ہی ایکٹرز سشانت کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں نہیں پتا لیکن اکشے گمار سشانت کیس میں آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں اس کو لے کر بڑی خبر سامنے آ رہی ہے دراصل ریا چکڑورتی کا بھائی شعوک چکڑورتی جو اس سب ہے ان سی بی کی راست میں ہے وہ دو ہزار سترہ میں اکٹوبر کے مہینے میں کینیڈا کے ونڈسور اونٹیریو میں ڈرگ کے چارجز کے وجہ سے پکڑا گیا تھا اس کو کینیڈا کی پولیس نے گرفتاد بھی کر لیا تھا لیکن کمیونیٹی سرویسز یعنی کی سامدائی کاریوں کے چلتے اسے ریا کر دیا گیا اور اس کو ریا کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ پتا ہے کس کا تھا اکشے کمار جی ہاں بولیوڈ کے کھلاڑی اکشے کمار کا ہاتھ تھا شعوک چکڑورتی کو کینیڈا میں ڈرگس چارجز سے چھڑانے کے لیے اور اسی وجہ سے اکشے کمار سشانت کے لیے ایک بھی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں اکشے کمار وہیں ہیں جنہوں نے سنجے دت کے لیے کافی زیادہ آواز اٹھائی تھی جب انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن انہوں نے سشانت کیس کیلئے ایک بار بھی چو تک نہیں کی انہوں نے ہار ہی میں ایک گیم لانچ کی ہے جس کا نام ہے فوجی اس سے پہلے انہوں نے ایک اے آئی ایسسٹنٹ لانچ کیا تھا جو سانسوں کی آواز کو پہچاند کر یہ بتا سکتا ہے کہ ٹیسٹ کرنے والا شخص کوویٹ پوزیٹیو ہے یا پھر نہیں وہ لگاتار ایک کے بعد ایک ٹی وی کمرشیلز کر رہے ہیں تو پھر وہ سشانت کیس کو لے کر کوئی بھی بات کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کا کارنڈ یہ ہے کہ وہ شعویق چکڑورتی اور ریا چکڑورتی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ابھی تو صرف اکشے کمار کا نام ہی سامنے آیا ہے ابھی اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے ایکٹرز اور ڈائریکٹرز کا نام سامنے آئے گا جن کی وجہ سے ریا چکڑورتی بار بار بچڑ رہی ہیں اور بار بار اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر پا رہی ہیں اسی طرح کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ سے مسنا ہو ہمارا کوئی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہمارے چینل کوئی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس